بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے سے وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اگر آپ کے پاس اپنا گھر موجود نہیں ہے آپ کسی قرائے کی جگہ پر رہتے ہیں یا پھر آپ کی ذاتی زمین نہیں ہے آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کے اندر ایک ایسی فانڈیشن یا ایسی کمپنی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے اندر کافی عرصے سے کام کر رہی ہے یہ جو کمپنی ہے یہ پاکستان کے اندر اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا بنائے بنائے گھر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو سہولت فرام کرتی ہے آپ کو کرزہ دیا جاتا ہے آپ کو لون دیا جاتا ہے اس کمپنی کی جانب سے تو میں آپ کو اس وڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا گھر سکیم یعنی ایچ بی ایف سی اس کمپنی سے آپ نے لون کیسے حاصل کرنا ہے کتنا لون آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کی شرائط کیا ہیں کیا ان کا طریقہ کار ہے لون فرام کرنے کا مکمل ڈیٹیل اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھا سکے اس کمپنی کا طریقہ کار کا پتہ جل سکے یہ کمپنی کیسے لون پرویڈ کرتی ہے اس کی شرائط و زوابط کیا ہیں تو دوسرے لنک دسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے لنک کو تو آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں آنے کے بعد اوپر آپ کو کچھ اپشن نظرہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ آ جانا ہے پروڈکٹ کے اوپر جیسے آپ پروڈکٹ کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ کافی زیادہ اپشن آ جائیں گے آپ کو کس کس کام کے لیے یہ کرزہ فرام کرتے ہیں آپ کے سامنے پوری ڈٹیل آ جائے گی اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتی ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر کی حوالہ سے کوئی بھی آپ کا مسئلہ موجود ہے یہاں پہ ساری ڈٹیل دی ہوئی ہے آپ ان کے ساتھ باچت کر سکتے ہیں جو بھی آپ لون حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب دوستو جب آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی آپ کے ایک بٹن نظر آ رہا ہے کسٹمر آپ نے کسٹمر کو پر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ چار پانچ اپشن آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اپلیکیشن اینڈ رکائمنٹ آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو پر کلک کریں گے تو ان کے سارے شرائط و ضوابط آپ کے سامنے اپن ہو جائیں گی اگر آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں تو تب بھی آپ لون لے سکتے ہیں اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس کمپنی سے لون لے سکتے ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں لیکن آپ باہر کسی ملک میں رہتے ہیں آورسز پاکستانی ہیں تو تب بھی آپ اس کمپنی سے لون لے سکتے ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ان کے دفاتر موجود ہیں آپ ان کے دفتر میں جا کے بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور آن لائن بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکومنٹس کی میں سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم ڈاکومنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں باقی تفصیلات کو بعد بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے نمبر پہ ہم ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس آپ کو کیا کا پروائیڈ کرنے ہوں گے اگر آپ اس کمپنی سے لون لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنی تین فوٹو ان کو فراہم کرنا ہوگی اپنی ایمج اپنی پکچر ان کو تین دینا ہوگی اس کے ساتھ اگر آپ کی فیملی کے کوئی اور بندہ آپ کے ساتھ ملکن لون لے رہا ہے اس کمپنی سے تو آپ نے اس کی بھی تین جو اس کی فوٹو ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی فارم کے ساتھ اس کے بعد دوستو آپ کے ساتھ جو گرنٹر ہے جو آپ کے گرنٹی دے رہا ہے اس کی تین کوپیاں ہوں گی فوٹو کی اور اس کے بعد نیچے آپ نے آجانا ہے آپ کا جو ہے آپ کا جو آئیو ڈی کارڈ ہے شناختی کارڈ ہے اس کی تین کوپیاں آپ کی اور آپ کے ساتھ جو کو اپلیکنٹ ہے اس کی بھی تین کوپیاں شناختی کارڈ کی اور گرنٹر کی بھی تین کوپیاں آپ کے پاس ہونا لازمی ہے دوستو جو آپ کے شناختی کارڈ کے کارڈ ہے وہ ٹیسٹڈ ہونے چاہیے اب دوستو ہم نیچے آ جاتی ہیں نیچے دیکھ لیتی ہیں سیلری پرسن جو ہے وہ کتنے پیسے لے سکتا ہے اپنے گار بنانے کے لیے اپنے گار خریدنے کے لیے اور جو آدمی بزنس کرتا ہے وہ کتنے پیسے لے سکتا ہے اور جو آدمی آورسز پاکستانی ہے وہ کتنے پیسے لے سکتا ہے اس کے لیے شرائط و زوابط کیا ہے تمام چیزیں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آجاتا ہے سیلری پرسن اگر آپ کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا شرائط و زوابط ہیں آپ کتنا کرزہ لے سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں 10 ملین آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کمپنی سے یعنی ایک کروڑ رپیہ تک ایک کروڑ رپیہ تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کمپنی سے دوستو اگر آپ چاہیں تو آپ ایک کروڑ سے زیادہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں ان دونوں کے الگ الگ شرائط و زوابط ہیں اگ اگر آپ ایک روڑ سے زیادہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ شرائط ہوں گی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ ایک روڑ پر لینا چاہتے ہیں یا ایک روڑ سے کم امونٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو کیا ان کو فراہم کرنا ہوگا سیلری سلپ جس کمپنی کے اندر آپ جوب کر رہے ہیں آپ کو پرمنٹلی ایک وہاں پر سلپ دی جاتی ہے وہ آپ نے سلپ ان کو دکھانا ہوگی پچھلے چار مہینے کی چار مہینے کی سلپ آپ نے ان کو دکھانا ہوگی یہ آپ کا پروف ہوگا کہ آپ واقعہ دنی جوب کرتے ہیں کسی کمپنی کے اندر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے سیلری سیٹیفکیٹ آپ نے سیٹیفکیٹ ان کو فراہم کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب تیسرے نمبر پر دوستو بات آ جاتی ہے سکس منت کا بینک سٹیٹمنٹ آپ نے ان کو فراہم کرنا ہوگا ان کمپنی والوں کو جن سے آپ لون لے رہے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کیوں کیونکہ آپ کے سیلری جو ہے وہ بینک کے اندر اگر آتی ہے تو تب بھی آپ ان سے لون لے سکتے ہیں اگر آپ کے بینک کے اندر نہیں آتی سیلری اگر آپ کے پاس سیلری سلپ موجود ہے سیٹیفکیٹ موجود ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ باچیت کر سکتے ہیں اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ نہیں ان کو دے پاتے تو آپ ان کے ساتھ ڈسکیشن کر سکتے ہیں اب دوستو آگے چوتھے نمبر پہ بات آ جاتی ہے آپ نے اپنا یوٹیلٹی بل جو ہے وہ ان کو فراہم کرنا ہوگا یا گیس کا بل یا پیٹی سیل کا بل جو ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہوگا اریجنل جو آپ کی کوپی ہے وہ آپ نے ان کو ایک مرتبہ دکھانی اس کے بعد جو کوپی ہوگی وہ آپ نے پاس یہ رکھ لیں گے اور باقی جو اریجنل ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے تو یہ تو شرائط تھی اس آدمی کے لیے جو نوکری کرتا ہے کسی کمپنی کا در سیلری پرسن ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ سیلری پرسن ہیں آپ ایک کروڑ سے زیادہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ شرائط ہوں گی جو کہ آپ اپنی سکرین گو پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سیلف ایمپلوئیمنٹ پروفیشنل کے لیے اگر آپ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ شرائط ہوں گی جو کہ آپ اپنے سکرین گو پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کرونڈ روپیہ تک ارزہ لے سکتے ہیں اگر آپ ایک کرونڈ سے زیادہ لینا چاہیں تو آپ کے لئے پھر یہ شرائط ہوں گی جو کہ آپ اپنے سکرین گو پر دیکھ سکتے ہیں تو تقریباً یہ ملتے جلتے شرائط ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ان میں ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نیچے آ جاتے ہیں جو چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتانا چاہتا ہوں کرونڈ روپیہ تک ان سے کرزہ لے سکتے ہیں اب ان کی پھر شرائط کیا ہوگی آپ کے لئے نمبر ون پر ان کی شرط یہ ہے اگر آپ بزنس مین ہیں ایک سال کے بنگ سٹیٹمنٹ ان کو دینا ہوگا اس کے بعد دوستو انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے آپ کے پاس اگر آپ ان کو دکھانا چاہے تو ٹھیک ہے وگرنا آپ کی مرضی ہوگی اس کے بعد دوستو پچاس روپیہ کا جو آپ کا سٹیم پیپر ہوگا وہ ساتھ آپ کا لگنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا لے چیسٹ آپ کا جو یوٹیلٹی بل ہے یا گیس کا بل ہے یا پی ٹی سیل کے بل ہے وہ آپ نے ان کو دکھانا ہوگا ان کی کوپی جو ہے آپ نے ان کو فرام کرنا ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اونرشپ ڈاکومنٹ سے یعنی آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کو ثبوت فرام کرنا ہوگا اپنی کمپنی کا جہاں آپ بزنس کرتے ہیں جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں آپ نے ان کو اس کا ثموت دینا ہوگا اس کے بعد بات آ جاتی ہے رنڈ اگریمنٹ اگریمنٹ جو آپ کا رنڈ کا ہے وہ بھی آپ نے ان کو دکھانا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ شرط زوابط اس بندے کے لیے ہیں جو کی بزنس مین ہے یعنی بزنس اس کے کو چل رہا ہے کسی کمپنی کے اندر وہ کام کر رہا ہے اس کے بعد وہ بندہ جو فش کے بزنس کرتا ہے یا گئی بیسنے کے بزنس کرتا ہے یا پلٹری کا بزنس کرتا ہے تو اس کے لیے یہ شرط زوابط ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتی ہیں اس کے بعد دوستو آخر میں آ جاتی ہے بات نو ریزننٹ پاکستانی یعنی آورسز پاکستانی ان کے لیے کیا شرط زوابط ہیں تو اب ہم ان کی بات کر لیتے ہیں بسکلی میں تینی چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وڈیو کے اندر ایک سیلری پرسن اور ایک بزنس مین اور ایک بندہ جو آورسز پاکستانی ہے تو اس کی جو شرط زوابط ہیں کرزہ لینے کی وہ یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کیا شرط زوابط ہیں کیا ڈاکومنٹ کیا آپ کو ضرورت ہوگی اس کمپنی سے کرزہ لینے کے لیے اب حتمی طور پر دوستو بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے واپس اس پروڈکٹ کو اپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو اپر کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ والا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے کسٹمر آپ نے کسٹمر کو اپر کلک کرنا ہے اور یہاں بھی آپ کے اپشن نظر آ رہا ہے پری اپلیکیشن آپ نے پری اپلیکیشن فارم کو اپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ان کے ایک فارم اوپن ہو جائے گا جیسا کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ فارم آپ نے اولین پور کرنا ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے آفیس میں بھی جا سکتے ہیں ان کے آفیس کا اڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں کہاں پہ ان کے برانچز موجود ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے فارم کے بارے میں کیا کیا چیز انہوں نے آپ سے پوچھی ہے آپ نے اس کو کیسے سمیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد ڈیٹو برتا آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے سین ایسی یہاں پہ نمبر لکھنا ہوگا موبیل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایمیل اڈریس اگر آپ کی ہے تو آپ نے یہاں پہ دینی ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ سے بہت اہم چیز پوچھی جا رہی ہے سیلیڈی پرسن ہے آپ یا پھر بزنس مین ہے کیا ہے آپ یہاں پہ آپ نے آپشن کو سلکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد بات آ جاتی ہے پروپرٹی اڈریس آپ کا کیا ہے اوریجنل اڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے لوکیشن کیا ہے آپ نے یہاں پہ لوکیشن کو اچھے ترکے کے ساتھ سلکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ملنگ اڈریس آپ کا کیا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا اس کے بعد دوستو بات آ جاتی ہے نیٹ منتھلی انکم آپ کے کتنی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگی اگر آپ سیلیڈی پرسن ہے تو کتنے پیسے لیتے ہیں کمپنی سے اگر آپ کا بزنس ہے تو منتھلی آپ کے انکم کتنی ہو جاتی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگی اس کے بعد دوستو بات آ جاتی ہے پرپوس آف لون کس کام کے لیے آپ پیسے لینے جا رہے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں یا کس کام کے لیے آپ پیسے لینے چاہتے ہیں آپ نے اس کو یہاں پہ سیلکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو بات آ جاتی ہے رکیرڈ فیننسنگ اماؤنٹ آپ کتنی اماؤنٹ لینا چاہتے ہیں ایک روڈ رپیہ دس لاکھ رپیہ پچاس لاکھ رپیہ سی لاکھ رپیہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو لکھا ہونا زیادہ رہا ہے بنک لون اور اینی ادر لون تو آپ نے یہاں پہ یس کے اوپر کلک کر دینا ہے یا پھر نوک اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ آپ کی مرضی ہوگی اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو لکھا ہونا زیادہ رہا ہے نوٹ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے جب آپ ساری ڈوٹیلی یہاں پہ پر کر لیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے سمیٹ کو پر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ سمیٹ کو پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ فارم آپ کا ان کے پاس چلا جائے گا آپ کی ریجسٹریشن مکمل ہو جائے گی اس کے بعد یہ خود آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہے ایچ بی ایف سی برانچز کا آپ کو چھوٹا سا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر ان کی برانچز موجود ہیں ان کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر رہنے والے ہیں لاہور کے اندر کسور کے اندر فیصل آباد کے اندر کسی بھی شہر میں رہنے والے ہیں آپ کو یہاں پہ ان کا ڈیٹا دیا گیا ہے آپ نے ان کو میل کرنی ہے ان کا فون نمبر دیا گیا ہے آفیس کا آپ ان کو کول بھی کر سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے آپ ایمل بھی کرنا چاہے تو ایمل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے آفیس میں جانا چاہے تو ان کا اڈریس بھی دیا ہوا ہے آپ ان کے اڈریس کے اوپر جا کے بھی ان کے ساتھ باچیت کر سکتے ہیں تو ساری برانچز کا ڈیٹا آپ کے سامنے آ چکا ہے اگر آپ اپنے علاقے کی برانچے سے نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں